جلو 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 یہ ہے میسیس فضیلت آ آ آ نام سے دھوکہ نہ کھائیے گا ان کی زندگی میں کوئی فضیلت نہیں ہاں اس کی تلاش ضرور ہے ابھی آٹھ مہینے پہلے ہی بیوہ ہوئی ہے ہوا کچھ یوں کہ ان کے شوہر جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے شپ پہ انجنئر تھے ان کو بحری قضاقوں نے اغوا کر لیا میسیس وزیلت کو اپنے شوہر یا ان کی لائف انشورنس میں سے کسی ایک کو چننا تھا اور میسیس وزیلت ایک پریکٹیکل عورت ہے یہ ہیں رحمت ان کے نام سے بھی دھوکہ نہ کھائیے گا فیسے تو یہ میسیس وزیلت کی سب سے بڑی غلطی ہیں مگر ان کی نوک جھونک اپنی ماں سے بلکل اوپر تلے کی بہنوں کی طرح چل دیئے ان کو انتظار ہے کہ کوئی شہزادہ آئے گا پر لگا کے ان کو کسی دوسرے دیس لے جائے گا عمومی طور پر یہ آن لائن پراپٹی کا کام کرتی ہیں ان سے ملیے یہ فضیلت کی دوسری غلطی ڈپلوما فیل ہے اور دل ہاتھ میں لیے گھومتے ہیں موسیقی جی جی یہ درسی بیدروم پر جی جی سーフان کورٹر ہوتا ہے جی شکریہ شکریہ اوہ امی مو یہ لازمت ہے سب کچھ کٹرے کی اگر کچھ ٹوڈاٹ گیا تو جوڑے بھی نہیں یہ لات پھر کے تم ہماری مر کی تارف کیوں آجاتی ہو امی مرا مطلب ہے لیکن ہر چیز آپ کے استعمال کی نہیں ہے اب کیا زرورت ہے سب کچھ کرنے کی اس ملک کا انوارمنٹ سیف ہے اب دیکھو مجھ جیسی کوئی ینگ ویڈو جو کہ پیٹی بھی ہو بروٹو فل بھی ہو اور پارک میں جائیں جاؤگنگ کرنے تو کیا جا سکتی ہے اچھا تو سارا بچپن تو آپ کا سکھر میں گزرا شادی کے بعد آپ کراچی آگے اور کراچی میں آپ کی باقی ساری زندگی گزرے لیکن پھر بھی آپ کو یہاں کا انوارمنٹ سیف نہیں لگ رہا ہمیشہ سے تمہیں بتایا ہے کہ پوری زندگی امریکہ میں رہے ہیں کیا ثبوت ہے آپ کے پاس ایک تصویر دکھا دی بس خدا کی قسم مان جاؤ گے ایک تصویر ارے الیبم کے الیبم تھے سب بہ گئے تمہارے باپ کی وجہ سے کتنا سمجھایا ہم نے ان کو کہ پانی کے راستے ابو بکر پاکستان نہ جائیے مگر نہیں مانا انہوں نے ان کے سامنے ہماری چلتی تھوڑی تھی بس جہاز میں سامان زیادہ ہو گیا تو ہمیں سمندر میں پھیکنا پڑا اسی نے تم لوگوں کی یادیں بھی بے گئی اچھا تو لازٹ ٹائم تو آپ نے بتایا تھا کہ ساری آلومز چوری ہو گئی تھی ہاں تو چوری ہو گئی تھی وہاں پر بھی امریکہ میں سمٹائم ایسا ہو جاتا ہے لیکن نظام اتنا اچھا ہے کہ اسی دن کانسلر صاحب ہم لوگوں کے گھر آئے اور معافی مانگے بہت عزت کرتے تھے ہم لوگوں کی میرے ہاں کے کورتے بہت پسند تھے امی آپ کی ساری کہانیوں میں بھی اتنی ہی سچا ہے جتنی ہمارے پولیٹیشنز کے بیانات میں جی میں آپ کو تصویریں بچواری آرے امی ایسی خبر لے کر آیا ہوں آپ سنیں گی تو خوش آ جائیں گی مجھے ایک لڑکی سے پے پناہ بہوپت ہوئی اب وہ لڑکی بھی مجھے چاہتی ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں آپ بس اس کے گھر پر جائیں اور رشتہ پکا کر کے آ جائیں لڑکی کا باپ پتہ کھا رہتا ہے پاکستان سے باہار ہاں میرا بیٹا اچھا اچھا تصویر دیکھو تصویر ارے شکل جیسی بھی ہو پس ہم سب لوگوں کو لے کے باہار چلیتا ہے زاہری بات ہے پوری فیملی بہار جائے گی اچھا سنو آلم جب ہم لوگ باہر سیٹل ہوں گے تو اس اور گھر کا سامان غریب رشتہ داروں میں پانتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کی غریب کی توہا لگے گی تو اگلے ملک میں جا کے سیٹل ہونے میں آسانی ہوگی اچھا لڑکی کا باپ رہتا کھا ہے رہتا کیا نام بتایا تھا سویڈن 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 آرے وہاں کے تو امرود اور کھجیاں بہت مشہور ہیں ایک بار میری فرینڈ نے کھلائی تھی ایک بار میری فرینڈ نے کھلائی تھی خیلہ خیلہ مال کیسے نوڑلز جیسے ہیں ہم ٹھیک ہے پر بہت تو جائیں گے نا آہ آہ زاہری فیملہ اوہ بے بے پڑی دیر لگا دی لکھتا ہے آگ گئے ہم ہم کیسی لگی میری پسند یہ شادی نہیں ہو سکتی کیا میرے 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 بلوک بس آنا مجھے کچھ نہیں سننا اب ایک اور لفظ نہیں آگے ہر چیز کی ایک خط ہوتی ہے میں مان تو رہا ہوں کہ جو ہوا وہ غلط ہوا میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا نا کہ اپنی اممہ کو میرے گھر رشتہ لینے بھیجنا اور اگر بھیج بھی دیا تھا تو انہیں سچ تو بتاتے میں نے انہیں بتایا تھا کہ تمہارے والد صاحب پاکستان میں نہیں کہیں باہر کام کرتے ہیں اور ہماری چادی کے بعد وہ ہمیں بھی باہر بلا لیں گے اچھا کیا بتایا تھا کہاں باہر سویڈن تمہیں سویڈن اور سوڈان میں فرق نہیں پتا مجھے کام پتا یار میں تھوڑی گیا ہوں میں نے سوچا کہ دونوں نام ملتے جلتے ہیں شاید کہیں آپس میں پڑوسی ہوں گے تمہیں پتا ہے تمہاری اممی اور بہن نے مجھے کتنے باتیں سنائی ہیں ہمارے سارے گھر والوں کی بیزتی کی ہے اچھا سنو ان کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں میں اممہ کو سمجھا ہوں گا وہ آگے معافی مانگ لے گی تمہیں جو کرنا ہے کرو میں جا رہی ہوں لندن آگے فردہ سٹاڈیز کے لئے ٹھیک ہے اور تم نا اپنے لئے اک لڑکی ڈھونڈ لو جو تمہیں تمہاری بہن تمہاری اممہ کو کئی بھاد چٹل کر سکے نہیں اسے امت کرو مجھے چھوڑ کے مان جاؤ زونیرا زونیرا والن تائنز 3 cop capitalize Who کرو فذی 원� Magnus hi hello you're looking very nice how are you ну میں تو máم role سے وہ responsabil والے بخوا eux ویدو ظل entrevez آپ�� میں تو کش کرنے کا بائی دو toi ویدو رحمت آپ کو یاد ہے ira میرا پارٹمنٹ جلدی جلدی سیل کرنے ہیں Batman تم کیا ا themes کیا جا رہی ہوگا؟ ابھی تو آئی تھی ہاں نا میں آئی بھی تھی آپ سے مل لے لیکن آپ بزی تھی یہ کیا ہوا؟ مید نہیں آئی آج نہیں وہ پیٹرنیٹی لیف پر ہے مٹرنیٹی لیف وہی تو خود کیوں گھری ہو گئی؟ کچھن میں کتنی گرمی ہوتی ہو مائی گوڑ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی اونلائن آرڈ کرنا چاہیے اب ہر چیز آنلائن آتی ہے ارے نہیں نہیں یہ تو آٹا تھیرپی ہوتی ہے نا اس سے بہت نرم ملائم جوڑوں گا در سب ختم بالکل موم جیسے ہاتھ بالکل ایسے دیکھو میڈی کیور ہوئے جیسے میڈی کیور میڈی کیور بھائی وہ آپ کو ہمارا دیس کیسا لگا امریکا پیدایش کے بعد میں دس سال تک وہاں رہی ہوں اب تو بہت کچھ بدل گیا ہوگا لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے اب تو لندن میں پیدا نہیں ہوئی تھی ہاں تو پاس پاس ہے نا لندن امریکہ جیسے اسلام آباد اور پنڈی پیدا میں لندن میں ہوئی تھی بعد میں سکول کے لیے اب وہ مجھے امریکہ لے گا تھے اسے لندن میں آپ کہاں رہتی تھی رانی کا محل ہے نا اس کے سامنے سیدھے ہاتھ پہ گلی جاری ہے سیدھی آخر کے دو مکان چھوڑ کے وہ جو مکان ہے تیسرا وہ ہمارا ہے پچھ رانی کے محل کے سامنے تو کوئی بھی گلی نہیں ہے جب سے ان کی بہویں آئی ہیں نا سب درم برم ہو گیا دیکھ لو چھوٹی والی رانی کی جو بہو ہے بیٹا لے کے الگ ہو گئی اوہ بیٹا لے کے بھاگ گئی سے یاد آیا میں نے اپنی بہن کی انگیجمنٹ کر دی ہے لڑکا وینگوگر میں رہتا ہے اور ہم لوگ سب فیملی ویکیشن کے لیے جا رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ویکیشن کی ویکیشن ہو جائے گی اور اللہ پاک فرس بھی ادا کرا دے گا ٹھیک یا نا ہاں میں نے بھی رحمت کا رشتہ تیہ کر دیا جدہ میں تم تو جانتی ہو جدہ میں کتنی بھاری ہوتی ہے لڑکے کی بہت بڑی سی فیکٹری ہے جہاں وہ مشینے بھارتی ہیں بھارت اٹھانے والی بڑی بڑی مشینے ان کے گھر بھارت اٹھانے والی بڑی بڑی مشینیں ان کے گھر جدہ میں بھارت؟ بیٹی آنٹی بارسی آنٹی آپ جو روی نوٹی ای ٹھیکہ آپ کو اپنی ہمیں تھیرپی کرتا ہمیں رحمت آئے گی تو اسے کہے گا call me بائی یاللہ کس مسیبت زیادہ عورت کی پنسی آمچی لسین ہاں کچھ کہہ رہا ہوں تھی ہاں نہیں کچھ نہیں میں صرف یہ کہنے آئی تھی کہ میں پس بہت اچھے جوڑوں کے درد کی ڈاکٹرکل نمبر ہے if you need me call me بائی یاللہ اس عورت کو تباہ بارواد کر دے جیسا میرا دل دکھاتی آنکھے بس ایک بار بس ایک بار پروردگار مجھ بے سہارا یتیم کو امریکہ میں سیٹل کروا بے بس نہیں لالہ تم نے غلط کیا دیکھو ہم لوگ تو یہ سمجھ کے لئے تھے چپل کہ وہ امپورٹڈ ہوگی مضبوط ہوگی پھر تلا نکل گیا اس کا اور ساٹھ کی لی تھی اب پھر تلا نکل گیا تو کتنے ہوئے پندرہ دوبارہ لگیں گے نوے ہاں تو غلط بات ہے نا ہم نے سوچا تھا کہ چلو مضبوط چپلے باہر کی لے لو مگر نہیں اب اگلے اتوار کو اتوار بزار لگے گا نا بس ٹھیک ہے پھر آ جاؤں گی کیا ہو امی تم دونوں بہن بھائی سکھ مت لینے دینا مجھے ایک وہ ہیں جنہوں نے لڑکی پسند کی تھے ان کے اب بھا سوڈان میں ہیں ایک تم ہو تم کو جو لڑکا پسند آتا ہے وہ لوکل ہوتا ہے اب میرا تو خواب پورا نہیں ہوگا نا مجھ تو کوئی بہار لے کے نہیں جائے گا ملک سے نہ بہو نہ دامات تو کروار ہے نا اس کی شادی اچھا ہے سوڈان چل جائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی لے کے چل جائے گا نہیں نہیں کوئیلے کے کان میں رہنے گھم کو شوق نہیں ہے کیا ہوا اپلیکیشن امیگریشن کا کیا ہوا ایسے کیا دیکھ رہی ہو پتاو کیا جواب آیا ہے اب جواب نہیں آئے گا کیوں کیوں جواب نہیں آئے گا ایمیل آئی ہے کہ ہماری چائنیز امیگریشن کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے مجھے دکھا ہوں پڑتی ہوں خودگاڑ سے بسم اللہ ایٹ لو پڑھو اس کو ٹھیک طرح پڑھ کے بتا ہمیں اس پہ لکھا ہے یور چائنیز امیگریشن اپلیکیشن is is rejected امی اب کیا ہوگا امی کھا جا رہی ہے جیان 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 موسیقی اللہ امی حس Sweet اللہ 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 رحمت یہ سب کیا ہو گیا رحمت میں نے مانا کہ میں ناراض تھا لیکن میرے ناراض کی کہ تم نے اتنی بڑی صدا دی مجھے میری باہ پر گئی اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں کیا خوصور تھا میرا کہ میں نے ایک ایسی لڑکی سے محمد کی جس کا باپ سویڈن میں نہیں سوڈان میں رہتا تھا بس امی میری پیاری امی ہاتھ صبح ہی تو میری امی نے میرے لیے اتنا بڑا علو کا پرادہ بنایا تھا اور خود ہی کھا لیا کیا شور مچایا ہے کیوں کیوں شور مچا رہے ہو کیوں رو رہے ہو امی کی محبت ہے امیر گزرنے کے باوجود بھی امی ہمیں نظر آ رہی ہے اے اے یہ تو امی ہے اے امی اے امی تم ٹھیک ہو تو یہ سوہ کس کا منایا جا رہا ہے یہ سمجھ لو بیٹے کہ تمہاری ماں ایک بار پھر بیوا ہو گئی ہے ہاں کیا یہ آپ کے دوسری شادی کر لی اور لارچ سے اعتماد کا ووٹ تک نہیں لیا بکواس مک کرو بات یہ ہے کہ تمہارے اببہ کے مرنے میں جو انشورنس ہوا تھا اس کے جو پیسے ملے تھے اس سے ہم نے مگریشن کروائی تھی وہ کیس ریجیکٹ ہو گیا اے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے امی دوبارہ اپلائے کر دیں گے ایکسیپٹ ہو جائے گا افسوس کی بات تو یہ ہے جو پیسہ ہم نے بینک میں رکھوایا تھا نا بارہ مہینے کے لیے فریض ہو گیا ہے کیا مجھے چکر آ رہے ہیں ہاں چکر آ لو تم لوگ تو پڑھو نا پیسے گئے ہاں کیا ہوگا بارہ مہینے کے لیے پانی پانی جاؤ مجھے پانی 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 جب سے یہ ہوا ہے اممہ نے پورا گھر سر پر اپنے تو تمہیں ایک سٹریٹیجی کیوں نہیں بناتے میں سٹریٹیجی نہیں بناتا اگر دھوپ میں ایک پاؤں پہ کھڑے رہنے سے ویزا ملتا ہوتا نا تو میری اممہ وہ بھی گھر چکی ہوں گی بھائی اس کی بات تو پوری سن لو سانو فینش کرو دیکھو تم نے اکثر سنا ہوگا جب لوگ کا لائف ڈینجر میں ہوتا ہے تو ان کو کسی بھی کانٹری میں آسلیں مل جاتا ہے تو اس کو کس سے ڈینجر ہوگا ہے تو خود ایک موزی مر جائے چھو عالم یہ بیس سٹریٹیجی ہے امیگریشن ملنے کی میرے انکل سب ایسے ہی گئے تھے اچھا تو پھر تم خود کیوں نہیں گئی یار ایک تو وہ تمہاری ہلپ کر رہی اور تمہوں کے بات ساری یہ ہے کہ زندگی میں نا میں نے ایک مکھی تک نہیں ماری ہے یار میری جان کو کس سے خطرہ ہوگا ہم سے ہم ایک ڈراما پلان کریں گے جس سے یہ لگنے لگے گا کہ تمہاری لائف ڈینجر میں ہے اور تمہیں ایویدنس جما کروا دینا ہوگا اس طرح سے تمہیں کسی بھی کانٹری میں آسلیں مل جائے گا مائی گوڑ واتا گریٹ آئیڈیا اب سنیک بھی مر جائے گا اور سنیک بھی ری ٹوٹے گی میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تقریباً لاکھ روپے تو زہن میں رکھو کیا؟ ایک لاکھ روپے کوئی ہماری جائے میں تھوڑی جائیں گے یہ تو سٹریٹیجی ہے نا سٹریٹیجی پوری ہم بیٹھ کے پلان کریں گے بہت سارے کام ہوں گے اس کے اندر بہت سارے چیزیں ہوں گے نا جس لیوٹا ہوں گے جس لیوٹا ہوں گے ہم کارلیں گے it's like جب ہم تمہا پچھائیں گے بھائیا میری گاری خراب ہو گئی ہے مجھ میری شوق کو کال کرنی ہے میرا فون کی چارجنگ داد ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے کارلوں پلیز بہت شکریہ بہت شکریہ 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 پاٹ سون بے اگر آپ نے سلامتی چاہتا ہے یہ یہ مجھتا ہے تو ملک چھوڑ دے اسمالی کو لے کر نکل جا ورنہ دنیا چھوڑو دیں گے جس حالے 6 6 باک 5 میں رہتا ہے نا تُو دو ہفتے میں کھڑ کھاڑ کر دے پرنا پلکس میں میں تقسین کر دیں گے سمجھا اے کیوں ایکٹر ہے یار یہ بہت اچھی ایکٹر ہے چلیں اب بینک پیسے ٹرانسفر کرنے اہاں بینک بند ہوگا کل کر لیں گے کل نہیں ابھی بودو گھنٹے بھی چل لیتا ہے بھی ضرور یہ سمجھا کرنے ضرور یہ دیکھ بھائی بات سمجھا کرتا ہوں ضرور یہ سمجھا کرتا ہوں اونلائن اہاں بات سنبے اگر اپنی سلامتی چاہتا ہے تو فیملی کو لے کے ملک چھوڑ دے ورنہ دنیا چھوڑا دیں گے اے تھاب سکس بلک فائیو میں رہتا ہے نا تُو دو ہفتے میں کھر کھالی کر دے ورنہ بلکس میں تقسین کر دیں گے سمجھا میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک سو پچیس کا پلوٹ فورٹین سیکٹر میں اس سے اچھی جگہ پہ نہیں مل ستا ہوں ویس ٹوپنی جی یہاں سے ہوا آئے گی وہاں سے روشنی آئے گی مطلب ابھی بچا ہوا مال ہی ٹرائے کیا ہے دو ہفتے میں اگر ملک نہیں چھوڑا تو کینن بال ماریں گے گھر پہ کیوں کیوں ماریں گے ان کے باپ کا گھر ہے کیا امی مجھے نبتہ ہمیں فون پولیس کو کال کرنی چاہیے کچھ نہیں ہوگا وہ کچھ نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے آپ کبھی تو پوزیٹیو سوچ لیا کریں دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمیں تو کوئی ایک بھی اچھا نہیں ملا کوئی ایسا نہیں ملا جو مجھ بیوہ کو شادی کر کے امریکہ سیٹل کر دے پیریس سیٹل کر دے یوکے کر دے ارے بھائی ایجیپٹ میں کر دے مگر نہیں بچپن کا خواب تھا کہ ایسے لڑکے سے شادی ہو جو باہر سیٹل کروا دے مگر پورا نہیں ہوا وہ خواب کتنے وزیفے کیے تھے کتنے نفل پڑے تھے پتہ نہیں اب باہر جانے کا خواب پورا ہوگا بھی کہ نہیں السلام علیکم والیکم السلام تمہیں کچھ خوش ہے کچھ فکر ہے گھر میں جوان عورتیں رہ رہی ہیں یا بھے حملے ہو رہے ہیں تم کھا بھرو جوان عورتیں؟ مہمان آیا ہے تم نے مجھ بتایا نہیں کون آیا ہے بھوش رکھالا گھر میں جوان بہن ہیں جوان ماں ہیں جان لے وہ حملے ہو رہے ہیں مینر صاحب کو دیکھئے اٹاک ہو رہا ہے اٹاک اٹاک ہوا ہے؟ کوئی دمکی آئی دمکی دمکی ارے خط پڑھو نا پیری لائن فرن کے سراؤن کو ابھی بچا ہوا مال ہی ٹرائے کیا ہے دو ہفتے میں اگر ملک نہیں چھوڑا تو تو گولو ماننے گھر پہ بچے ہوئے مال کے ایک لاکھ روپے ہیں صاحب تو لکھا بھائے یور ہلو یہ دیکھو یہ دیکھو امی یہ تو بلکل ہی پاگل ہو گیا ہے نہیں سانیا یار کمال ہو گیا گر میں سب سمجھنے کے حملہ بھی ایک اصلی تھا اچھا اچھا اب سادہ بٹرنگ مت کرو نورو ایمبسی والے نیکس ویک آنے والے ہیں یاد ہے نا تمہارا گھر وزیٹ کرنے ہاں یاد ہے بلکل یاد ہے یاد ہے بلکل یاد ہے یاد سے پیمنٹ ٹرانسفر کر دینا پیمنٹ کا مسلہ نہیں ہے کھل ملتے ہیں گھوڑ ہو گیا یار یہ تو گھوڑ ہو گیا پیسے بھی آنے والے چیز کے کھا ہے جا یہ کہاں صبح صبح تیار ہو کے جائے جا رہا ہے ایک بار پھر ریجیکٹ ہونے کے لیے کیوں؟ کیا شادی بادی کا ارادہ تو نہیں ہے ایک بات میری کان کھول کے سن لو میری بہو وہی بنے گی جو ہم سب کو یہاں سے باہر سیٹل کروائے گی ملک سے باہر ورنہ میری طرف سے انکار ہے اے امی سن تو لیں بات میرا پلان سنے گی نا تکھوم جائیں گی وہ پرانے دھماکے سے نا ابھی تک جھوم رہی ہوں تو اور مجھے جھما ارے وہ تو میری پلاننگ تھی میں نے نا مصنوعی دھمکی خود کو لگوا کے اسائلم کے ویزے کیلئے اپلائی کیا ہے ہاں میرا بچہ اسائلم اسائلم what a great country مجھے تو اتنا پسند ہے وہاں کا فروٹ اور ایک میری دوست ہے اس نے مجھے وہاں کا تربوز کھلایا تھا اسائلم کا اتنا میٹھا اوف میں بھولی نہیں سکی آج تک امی اسائلم پناہ لینے کو کہتے ہیں جی ہاں تو جی جی تو تو ہمیں بتا ہے کہ آپ نے تو باہر ملک میں اپنی پڑھائی کی تھی تبھی تو آپ کی انگلیشی تھی کم زور ہے ارے چھوڑونا یار امی ایم بیسی سے نا خاص مہمان آ رہے ہیں اور ان کے سامنے ہم نے بہت اچھے سے بیعیف کرنا ہے اور انہیں لگنا چاہیے کہ ہم لوگ ڈھرے ہوئیں گھبرائے ہوئیں جلدی سے ہمارا کام ہو جائے میری لال تو اتنا نکمہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے تھے چھوڑو یار اس کو تو امی ایک دفعہ ہمارا کیس ایکسیپٹ ہو جائے بس اس کے بعد ویزا اور فلائٹ بشرا خالہ نے نا جب یہ پیدا ہوا تھا تسا تھا تو بشرا خالہ نے کہا یہ بچہ تمہارا ہر خواب پورا کرے گا امی آپ تو کہتے تھے کہ میں لندن میں پیدا ہوا تھا بشرا خالہ تو اپنی پوری زندگی میں لانڈی سے آگے نہیں پڑی فون پہ فون پہ بولا ہے کہانی ہے سنتے رو آپ کی طریقہ اچھلو اے فراوڈ یہ شرم نہیں آتی تم کو کیا کیا ہوا بھائی کیوں مار رہے ہیں آپ اسے تو تو ایمبیسی والے لوگوں کو لینے گیا تھا اوہ فراوڈ یہ ہے دو نمبر طریقے سے بیزا اپلائی کرتا ہے قبضہ ہو گیا تو ہو گیا بھائی یہاں تو پولیس آگے میں بات بے بات کرتی ہوں آپ سے سیر کیا ہوا کیا ہے اوہ فراوڈ یہ ہے دو نمبر طریقے سے بیزا اپلائی کرتا ہے یہ کہاں سے سیر اس وقت ابھی ایک نمبر بیزا صحیح سے اپلائی نہیں کہ دو نمبر کیا خاک کرے گا اوہ بی بی جی بہت اشیاء آ رہے یہ اپنے گھر پر خود حملہ کرواتا ہے پھر اپنے دوستوں سے دھمکیوں کے فون بھی کرواتا ہے کیا کیا بات کریں آپ اوہ بی بی اس کے دوستوں نے جن سے فون چھکے دھمکیوں کے فون کیے تھے اس میں ایک نمبر ڈی ایس پی صاحب کا بھی تھا اور جب امبیسی والے نے انکوائری کرائی اور ڈی ایس پی صاحب کے گھر گئے تو ڈی ایس پی صاحب نے سارا واقعہ بتا دیا اور جہاں یہ واردہ تو یہ نا ہاں پر کیمرہ لگا تھا ہم نے لڑکی کی گاڑی کا نمبر بھی نوٹ کر لیا لڑکی لڑکی کہاں ہے لڑکی اس کو تو ہم نے رات پہ اٹھا لیا تھا اس ہی نے سب کچھ اگ رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور لڑکا واحد بھی تھا جو فرار ہے بھی یہ یہ پاگل ہے ہو نہیں سکتا نا ایسا ام امی امی میں تیری ماں نہیں ہوں یہ تیری ماں ہے سارے سارے میرا بھائی اتا ایسا تھا بس بچمن میں ہی کینے کے چلکے ساگے رکھے سارے زندگی بس گرتا ہی چلا گیا میرا بھائی بہت علاج کروایا بہت علاج کروایا مگر کوئی بھی فائدہ نہیں اب تو بس ایک ہی راستہ بچا ہے وہ کونسا راستہ گدو بندر اگر آپ اس کو گدو بندر لے جائیں گے تو وہ بھی بند ہو جائیں گا آپ کی بھی تو کوئی ماں ہوگی مرچوان پہن خوبصورت بھائی وہ ٹھیک 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 ان کی وجہ سے تجھے اس دفعہ چھوڑا ہوں اگلی دفعہ میرے ہتے لگا تو تیرا پاگل پر اس رستے سے نکالوں گا تجھے لگ پتا جائے گا چال دین باکش پاگل کہیں گا شخص کبھی ڈیپلوما نہ کر سکا وہ آگے جا سارے زندگی کہتا رہا ڈیپلوما کرنے ڈیپلوما کرنے ڈیپلوما کرنے کہا کر پایا امی آئے بس بس آہ اتھر آجو ہاہ اتھر آجو جہا میں آپ کو ماں پہ سکتا ہوں جی آہ آہ جیتے رہو کبھی میزر پڑی تُمجھے یاد کر دینا ماں آہ کیا ہوا کیا ہوا امی 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 جللی سے آئے کیا ہوا امی سنے پہلے آئے پہلے پائیں آپ کی اور چائنا امیگریشن ان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ جتنا ہمارے گھر سے ان کے آفیس تک امی آہ اٹھوس کھائیں کال عالم کو پولیس والے نے بہت زلیل کیا پولیس والا بہت اچھا تھا مگر سر بہت بڑا تھا اس کے اس بڑے سر کو چھوڑیں امی کیا ہو گیا؟ کیوں ہس رہی ہو؟ قارون کا خزانہ ہاتھ میں آگیا ہے کیا؟ امی پس یہ ہی سمجھ لے کہ قارون کا خزانہ ہی آگیا ہاتھ میں یہ دیکھیں چائنا امیگریشن کا ایڈ ایڈ تو بہت سارے آتے ہیں بھائی لیکن ہم کیا کریں؟ نہ ہمارے پاس پیسہ ہے نہ کوئی ریلیٹیو ارے امی فری آف کاسٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ڈیٹیلز کے لیے صرف آفیس آنا ہے اور کچھ نہیں امی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی سالیڈ چانس ہے اور یہ ہمارا لاسٹ چانس ہے اسے مسنی کر سکتے ہوکے؟ روٹی ابھی پکا دیں یا آکے؟ روٹی؟ ارے روٹی کو چھوڑے اب تو نیودلز کھونے کے دن آگئے ہیں ارے نیودل چھوڑو میں تو کچھی مچھی جینہ لابسٹر چوٹی کھا کرو اسے سب کھانے کو تیارا ہوں اور میں نے تو اپنا نام بھی سوچ لیا ہے کیا بھی؟ جس لمحے چائنا کا گرین کارڈ میرے ہاتھ میں آئے گا اسی لمحے میں فضیلت سے چوہاو بن جاؤں گی چوہاو چوہاو میں اچھلی کہیں بہت امپورٹن جگہ آئے بھی ہوں آپ سے بابیں باب کرتے ہوں اوکے اللہ کتا پیارا نام ہے آنا جانا ٹریول ویسے چائنا کے لوگ ہوتے بہت ذہین ہیں پتہ ہیں اسکول میں میری بہت ساری فرنس تھی جو چائنیز تھی کیا بتاؤں کتنی پرخلوس اور عبادت گزار لڑکیاں تھی وہ آلم کیوں نہیں آرہا ساتھ تو آیا تھا آمی آپ نے تو بیجا آنم کو پوچی کے پاس جوتے کا تلہ لگانے کے لئے خوائے مانیا خوائے تھیاں خوائے تھیاں لے لے جاں مانیا شنگ شاو شنگ شاو شنگ شاو نی فین نی دن تانگا نی رنگا نی رنگا نی رنگا آنی ما شنگ شاو یہ لیچے آپ کے چائنا کا بیسا ایک ہفتے پہلے ہی آگیا تھا میں آنا جانا ٹریبلرز کا شکریہ کیسے ادا کروں میس لیلی شنگ شاو شنگ 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 ہمارا تاوا سب یہ ہے کہ انسان کی نفس چلنی چاہیے ویزا تو ہم لگا دیتے ہیں میں آپ کے بہت سے ملنا چاہتا ہوں میں ہم سے مل کے ان کا خود شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ میرے بہت بڑی خوشی ہے شین شین سر چاہنا امبیسی گئے ہوئے ہیں ایک لاکھ ویزا فارم چمچ کرانے کے لئے تو میں ہی طرف سے ہم کا شکریہ ضرور دار کیجئے گا کیو دیککیو دیکھنک شاو ہی ہی نی ہاو نی ہاو ہی نی ہاو نی ہاں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہمیں نا چائنیز امیگریشن کی نا انفرمیشن لینے مجھے بھی نا چائنہ جائنے کا بہت شوق ہے مجھے کیا یہ میری بیٹی ہے اور وہ میرا بیٹا جوتے کا تلہ نکل گیا تھا نہیں یہ دیکھئے ایک پاؤں سے ننگے چلے آ رہے ہیں ہم سب کو چائنیز امیگریشن چاہیے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے چائنہ جانے کی سب سے آسان ریکوائیمنٹس ہیں مجھے نا چائنہ سے اور چائنہ کی چیزوں سے اتنی محبت ہے کہ میرے گھر میں سب چیزیں چائنہ کی ہی ہیں پہلی ریکوائیمنٹ ہے تین بار ساس لیجئے نی سے محبت ہے پہل کریں اور پہل کریں اور پہل کریں اور پہل کریں اب پھر اندر لیں باہر نکالیں مبارک مبارک آپ دونوں پہلی ریکوائیمنٹ میں کامیاب ہوئے آپ کی دوسری ریکوائیمنٹ ہے آپ دونوں سبان بہاہر نکالیں اور نکالیں آپ دونوں پہلی ریکوائیمنٹ میں پی پاس ہوئے شاماخی شام 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 ش اور آپ لوگ یقین کیجئے چائنا میں جو مسجدِ قرتبہ ہے بہت عظیم ہمارے دادا اور ان کے نانا وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے مسجدِ قرتبہ تو سبین میں ہے وہاں بھی ہوگی امی تو پرانے والے مسجدی بات کر رہی ہے ہے نا امی ہاں آپ لوگوں کو چائنا سے کتنی محبت ہے یہ فیصلہ تو آپ کے گھڑ کے وزٹ کرنے سے ہوگا آپ لوگ بہار چاہیے فارم فل کریں پیمنٹی کی تیٹ لے لیجئے لیکن آپ لوگوں کو قسم ہے کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دوں گی اپنے ہاتھوں سے مچھی بناوں گی شنگ 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 ہاں شنگ شنگ ہاں ہاں اور میں آپ لوگوں کے لیے جینگے بھرے کرے لے بناوں گی لاما چھا ما شانیا خشام پھر آپ لوگوں نے دونوں مچھی کو اور جینگوں کے ٹیسٹ کر کے بتانے ہے کس کی ڈے زیادہ بہتر ہے موسیقی 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 مجھے تو کوئی چیز اچھی نہیں لگی ہوئے سارا کمار بھارا ہے تمہیں کوئی اچھا مال ہے چائنہ کا مال ہے چائنہ کا چائنہ تو وہ تھا میرے پاس وہ دو گھنٹے پھلے گھنٹی لے گئی چائنہ تو نہیں ہے چائنہ کا کوئی قدیم مال ندیم بھائی ندیم بھائی کے پیر میں چوٹ لگی ہے اس لیے وہ دو دن میں دوگان پر کھڑا ہوں گا میرے خیال سے آپ کی مشین خراب ہو گئی ہے یا آپ یہ جائب بھائی اپنی مشین میں کچھ سیل کی بیٹری ڈالیں آپ یہ دیکھیں یہاں پر یہ کبھار ہے ہمیں تو چائنہ کا مال چاہیے نا ایک دنگ بھائی اس کے اس کے کیا آپ میں ہر جاکے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں ہر جگہ جاکے بھائی آپ جائیں آپ اندر جائیں چائے بھائی آپ کوئی ٹائم تھوڑی لیکن پر بھی کتنے کا بولوں بھائی اندر جاو 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 اندر جاو اممہ میری بات سنے مجھے تو لگتا ہے ہم نا ساری بات سچ سچ جاکے میس لیلی کو بتا دیتا ہے تم اپنا موں بند رکھو چائنہ کی جگہ ہمیں تھانے پہچا دیں گی وہ لوگ چلیں پر کسی اور دوگان میں دیکھنا چاکے چلو اے کیا ہو گیا کیا کر رہی ہو اے کیا کر رہی ہو کیا تکھیے کو چادر پینا رہی ہے پاگل ہو رہی ہو کیا کیا ایکسپیلینیشن دو کیا کر رہی ہو پانی 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 مامی اچھا ممی ممی میں نے آپ سے کہا تھا اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے اس کو کسی اچھے نیورو سائنٹس کو دکھائیں لیکن آپ نے میری میری سننی نا نیوریلیجز ڈمبو امی امی یہ دیکھو اب کیا یہ لگ رہی ہے انچین چینیز ممی ہاں لگ تو رہی ہے پتہ ہے جب میں گئی تھی نا میڈم ٹھوسو وہاں بھی ایسی ممی یا نسب تھی ارے امی نام تو ٹھیک لیں یہ ٹھوسو ٹھوسو کیا ہوتا کیوں کیا ہائی ڈیا 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 اچھا اب دیکھو یہ بلکل سیٹ ہو گئی ہے اب کوئی پوچھے نا تو ہم نے کہنا ہے چار ہزار سال پرانی ممی ہے چار ہزار سال پرانی ممی ممی ہے ممی لگتی ہے نا ممی صحیح ہے رحمت رحمت یہ مرد تو نہیں چاہی کی مین کی کولی تھی ہے نا پانچ گھنٹے دل پس ایسی پڑی رہی نوک تو بری یہ سیف میں رکھ کر آتی ہوں ہے کیا سیف میں رکھ کر آتی ہوں رحمت یار دیکھ لو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا کام کیسا کے میں نے نیہاو نیہاو پرنشپ سیپیک بزنس مانی ملکم نیہاو 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 یہ لوگ پوچھ رہے ہیں آپ لوگ سب کیسے ہیں تھوڑی گردن میں تکڑی بھینگ اکڑی ہوئی ہے نیہاو پر آپ کیسے ہیں ہائے حال پہلے تو بہت اچھے تھے جب سے آپ کو دیکھا ہے ایسے ہی ہیں بس یاشی شاما شم 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 شیم بوس کہہ رہے ہیں آپ سب سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے ہم امید کرتے ہیں آپ امتحان میں کامیاب ہوں گے چائنہ کے دروازے آپ سب کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں انہوں نے تو سب دو تین لفظ بولے ہیں یہ تقریر کب کی اسے گا شم 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 کردیں کم کہہ کو زیادہ سمجھا کریں صاحب آب سمجھا ان کے کم کہہ کو تو آپ خوب سمجھتی ہیں اور یہ ہمارے کم کہہ کو بھی سمجھ لیں شم 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 نام یاد ہیں بھاسس کو آپ سب لوگوں کے میں کہہ رہا ہی دینا میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے ایشی بھائی دا ارے یہ تو وہ نام ہے جو ہمارے نانا مروم نے چائنا جانے کے جو آخری دورہ تھا اس سے جانے سے پہلے رکھے تھے ہمارے بڑا یاد آتے ہیں نانا بہت بڑا پیار کرتے تھے نا مجھ سے میں بہت زدی تھی ایک دن پتہ ہے کیا ہوا ہم رہتے تھے ڈینمارک میں رات میں ایک بار آلو کھانے کا دل چاہا اب گھر میں آلو نہیں تھے دکان ساری بند تھی میں نے کہا نہیں میں نے آلو کھاؤں گے میں نے آلو کھاؤں گے بس کیا نانا نے یہاں پکڑا ہو لے گئے سیدھے پیریس وہاں پر دیر سے دکانیں بند ہوتی ہیں وہاں سے آلو لیا جائے لیلے شامہ ہی ہم شامی باس کہہ رہے ہیں اب آپ لوگ ان کو اپنے گھر کا visit کریں اور میں آپ سے کچھ بہت کرنا جاتا ہوں جاو 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 جلدی جلدی جاو تریے مد کیوں تو بول نہیں سکتے لیکن سمجھ سکتے ہیں میہاو سمجھا دے سمجھا دے پورا گھر دکھانا چھت تک ٹھیک ہے جاو 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 نسان تینکیو تینکیو موسیقی 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 ہای جی مون آیا چیم آیا موسیقی چیم آیا موسیقی ویڈی ویڈی سپیشل مامی اس کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے چنگیز خان کے موزے دھوئے تھے اور ہمارے نانا اببو کی یہ خاصیت تھی کہ وہ موزے بہت اچھے بناتے تھے جس میں چائنیز گورنمنٹ نے خوش ہو کہ انہیں بہت بڑے بڑے انعام دیئے جس میں یہ ممی بھی ہے یہ فور تھاوزن یئرز پرانی ممی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ابھی جاپان میں رہتے ہیں میں ملنے گئی تھی ان سے انہیں خوش ہوئے کہنے لگے انٹی تینکیو آپ ڈین مارک سے ملنے آگئی اب ڈین مارک میں میں کڑے ہوئے دوپٹے لینے گئی تھی بس میں ڈین مارک کے ہی کڑے ہوئے دوپٹے پہنتی ہوں یہ رکھے یہ جو ہے یہ دوسری سمیشل ممی ہے نانا کو جو گفت ہوئی چائنیز جگہ سے ان کے خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے دیواری چین کے لئے ایٹے بنائی تھی اکیلے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ مامی اتنی سپیشل ہے اتنی سپیشل ہے کہ یہ رات کو کبھی کبھی گلو بھی کرتی ہے میرے سو کو لے یہاں 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 لی کیا آپ بھی مجھ سے ایسے والا تیار کرتی ہیں شاں 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 آئے چکر آگئے شاں شاں آئے اوہ لتا جو گودورک آئے آہ لتا جو گودورک آئے نیک قام کائنس کائنس آہ آہ یو keer برائتنس آہ پہ، دیوی زلی برائیت کرو برائیت کرو دیوی برائیت کرو ہم بلی ہم ہم کیا آہ ہم 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 می شماز ہے می شود ہیں ایobi ملکہ 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 این فلا میں خونس میں بتاؤں گئی یہ کیا ہو آئے ایل nur مشامل دیا āم بختividad موسیقی 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 تم لوگوں کو ایسے حدی کرنا چاہیے تھا کیا تماشی ہو تھا یہ لیلی میں ہم سو سلی ساری غلطی میری ہے میں نے تمہاری محبت کو رسوا کر دیا بہت شدمہ رہی ہے مجھے کونسی محبت تم لوگوں نے تو پنا پورا کیس ہی خراب کر دیا مجھے کیس کی پرواہ نہیں ہے مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے تمہیں پتہ ہیں میں نے تمہارے اور میرے بچوں کے نام بھی سوچھ لی تھے لیچاہو تمہارا دل بہت اچھا ہے نا ہوئی نوں اس لیے میں کچھ کرتی ہو تمہارے لیے مگر شوشی شووووووو یہ مت سمجھنا ہم دونوں کے بیچ میں بس للی بس ساری باتیں کھے تھوڑی جاتی ہیں میں سمجھ گیا محبت ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے نا ٹھیک ٹائم میں انتظار کروں گے سرداد کی گولی تھی یا نین کی گولی تھی سوری کیا بڑی مشکلوں سے مانی ہے وہ کیا ہوا بچے بڑی مشکلوں سے میں نے اسے سنبھالا ہے وہ تو پولیس بلواری تھی میں نے کنونس کیا اسے کہ ہمارے گھر میں ہمارے گھر پہ کالا جادو ہوا ہے اب کیا کریں گے اب کیا کرنے اب کیا ہوگا لیلی سے بات کروا دو بلکل صحیح ہو جائے گا سب ارے کتنی دفعہ بات کرنی گے میں نے کرتو لیڈا بات انسپیکشن ٹیم نے اپنی زندگی میں ایسا تماشا کبھی نہیں دیکھا تھا بلیکلس کر دیا ان لوگوں نے ہمیں کیا بلیکلس کر دیا ہمیں ہر بار ہر کوئی بلیکلس کرتا وائٹلس کیوں نہیں کرتا کوئی میں تو ان کو سوئی کروں گی سوئی نہیں ہوتا ہے امی ایک دفعہ سو ہوتا ہے سو تم سب چھوڑے یہ بتا یہ لیلی تا فریقی ہو رہی تھی تمہاری سگی کیوں بنی دیا امی چھکی سے ملاقاتیں کرتے ہیں یہ لوگ تم نہ کبھی کسی معصوم آدمی کے چہرے پر خوشی برداشت مت کرنا ارے زندگی میں پہلی دفعہ ایک فرشتہ صفت عورت مجھے ملی ہے اتنی پاکیزہ کہ اس نے میری روح میں جاک کے میرے اندر کی سچائی کو پہچانا ہے لیلی نے میری وجہ سے دس ہزار روپے کا ڈسکاؤنٹ دیا ہے جی یہ جو بلیک لسٹ ہم ہوئے نا اس کو وائٹ لسٹ کرنے کیلئے گارنٹی فیز بننی پڑے گی پینتیس ہزار تھی وہ فیز میری وجہ سے پچیس ہزار ہو گئی ہے اور میری اججسمنٹ تو ہو گئی ہے لیلی نے کہا کہ تم اتنے اچھے پیارے معصوم انسانوں تمہاری فیز میں آگے اججس کر دوں گے لیکن تمہاری بہن اور تمہاری ماں دونوں کو پچیس پچیس ہزار روپے فی بندہ جمع کرانے پڑیں گے کیا؟ اپنے پیسوں کو انتظام کر لو بھائی شاواش ایک بات بتاؤں جب پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں اس کی ٹیچر کہتی تھی یار سن فیوچر بزنس مہن امی ہم امریکہ میں کب پہ؟ چھوڑ دو یار پرانی باتوں کو اب پچیس پچیس ہزار روپے کیسے اس بارے میں سوچو اس بارے میں سوچو شوڑ 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 اب کیا چاہتے ہو؟ ارے اتنی بھی نا سمجھنا بنا ہو کتنی بار سمجھایا ہے میرے پاس ان چیزوں کے لئے وقت نہیں ہے ارے کسی بہت بڑے سائنس دان نے کہا تا کہ وقت نکالنے سے نکلتا ہے تیکھو عالم میں جتنا وقت نکال سکتی تھی وہ سب تمہارا سیکنڈ چانس لیلی ہیلپ کرو نا یار پلیز شو شو کر تو دی ہیلپ تھوڑی اور کرو نا پلیز تھوڑی اور شو شو اب کیا گود میں اٹھا کے لے کے جاؤں تمہیں آئے کاش شی چیپ لیلی لیلی تم تو میرے گھر والوں سے ملی ہو یار آئے انہوں نے زندگی میں کوئی بلد ٹیسٹ کلیر نہیں کیا وہ یہ ٹیسٹ کیا کلیر کریں گے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا چیز شو 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 ایسا ممکن نہیں ہے ٹیسٹ میں صرف ایک ہفتہ رکھا ہے آئے یہی تو میں کہہ رہا ہوں صرف ایک ہفتہ کی بات لیلی پلیز پلیز نامت کرنا لیلی مجھے چائنا لے مجھے چائنا بہت پسند ہے آئے شو 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 جل وارٹ اس کے لئے مجھ سے فاتہ کھنڈا ہوگا یہ بات لیکن کسی کو پتہ نہیں لگنی چاہیے اور ہاں اس کے لئے بہری رکم بھی ہوگی بھولو فاتہ وارٹ 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 لührی یہ ارسو چلی بہت اچھا کیا جو آپ آگئیں یہ میری طرف سے اس تقلق کی کیا ضرورت تھی آپ نے ہمارے لئے اتنا کیا آگے بھی کریں گی تو یہ تو چھوٹی سی چیز ہے بھائی لیلی جی ایسے آپ یہ سب کچھ کرتی کیوں ہے کیا بات کر رہی ہو یہ فرشتوں جیسے لوگ ہمارے گھر آئیں اور تم یہ بات کر رہی ہو chong shi chong chong shi chong چونکہ میں آپ لوگ کی تکلیف سامن جھ سテتمہ ching ching شان آپ خرسے میں کیوں ہیں اس کی وجہی سے جب سے دوبائی کے парک میں کیلے کے چھلکے پر سے یہ فسلی ہے تب سے ایسے ہی ہے chong shi chong آپ دبائی میں کب تھی جب یہ پیدا ہوئی تھی کی پیدائش سے پھیرا آئی کب ایک بہتی خوفناک طوفان آیا تھا خریجی مبالک میں تو اسی سے سمجھے اب ہم بہتے ہوئے یہاں پہنچ گئے صحیح کہہ رہی ہے طوفان کے بہاؤ میں اتنا زور تھا اتنا شدید طوفان تھا کہ میرے عالم کو کہیں سے کہیں بہا کے لے جا رہے تھے وہ تو شکر کرو کہ آگے دو مچھے رے کھڑے تھے انہوں نے ڈنڈی سے آسے روک لیا دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو پتا دوں چینہ زپان جو ہے وہ بہت میٹھی ہے گھر سے سنیں تو یہ دنیا کی بہت زپان ہے جو پکٹر گرافک ہے اس زپان کے لفظ تصویری شکل میں ہوتے ہیں تو کیا اس زپان کے جو لفظ ہیں وہ قلم کے مجھائے کیمرے سے لکھے جاتے ہیں چینی چونکچین چینے چھوکی چینہ چونکن چینیزا زپان بہت اہم ہوتی ہے اس کی لفظ ایسے لگتے ہیں جیسے سٹروکز ہیں آج ہمارے پوچس آپ کو چینہ کی زپان سکھائیں گے جیسے سٹروکز ہیں موسیقی موسیقی ایسے لیلی ترجے لیلی چون چون توم پڑھاتی بہت اچھا ہو یار شونp شون تمہارا فوکس بلکل بھی نہیں ہے کبھلیا موتا کیا ہی میرے کے السامن builders ابھی دو جا کے میرا فوکس Papander کیونک چون بمچان کسی طرح مجھے مل جاتی بنیاد تو میں تو خلاس میں طاپ کرتا ہی تو اب کر لو یہ لاس موقع ہے علم چلنے سے پریکٹس کر لو آفٹر آل ہمارے فیوچر کو سوال ہے اے کیا کہا ہمارے آخر کار تمہارے مو سے سچ نکلی آیا ہے نا مجھے پاتا تھا شو 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 تم بھی نہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہارے لئے آسمان سے بھول برساتا تارے توڑ کر لاتے تھا گٹار بجواتا تمہارے لئے لیکن بجٹ تھوڑا اوٹ ہے شو 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 کیا کہہ رہی ہو میں پیمنٹ کی بات کر رہی ہوں تم پیمنٹ کر دو میں ویسے بھی تم لوگ کی وجہ سے بہت رسک لے رہی ہوں پیمنٹ او اچھا 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 ایڈمیشن فیز اس کی تو تم فکر دی مت کرو ہو جائے گا لیکن تمہیں مجھ سکھ بادا کرنا پڑے گا تم میرے ساتھ چائنہ ڈاؤن پر چائنیز چکن چومن کھاؤں بادا ہم زندگی کتنی اچھے ہونے والی ہے نا یا لیلی لوکار Gallا chicos دیکھا لیلی میں ہمیشہ کہتا تھا کہ پروانہ ہی شمعہ پر آ کر کیوں مٹتا ہے دریہ ہمیشہ سمندر میں ہی کیوں گرتا ہے کیونکہ لیلی آلم سے اور آلم لیلی سے ملنے کے لیے مر مٹتا ہے کیا بولے جا رہے ہو ارے وہی جو تم نہیں کہہ پا رہے ہو کہہ دو کہہ دو چاہی 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 بہت پڑی پاک جا رہے ہو میں جانتا ہوں جانتا ہوں لیلی تم بھی ایک بات چاہنے ہو یہ بل تمہاری سندگی کا سب سے خوبصورت پڑھونے والا ہے اس لوے کو جی لینا کیوں جا ہوں کیا مسیبت ہے سنو تو سہی بولو تو سہی پولیسی میں چینج آگیا ہے اب فیملی ایمیگریشن پکل بھی نہیں ہو رہی ہے کسی ایک فرطی ہو سکتی ہے کیا نے مجھے یہ کہنے کے لیے ہوں لائی تھا نہیں نہیں مطلب تم ڈال شوں 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 فیس بھی نون ریفانڈبل ہے آرے لیلی میری بات سنو نا دیکھو آرے چھوڑو ان کو یار یہ لوگ کیا کریں مجھا جا کے چائنا میں آرے ان کی تو ویسے بھی عادی زندگی گزر گئی ہے تم اور میں ہماری زندگی تو آگے بہت ہسین ہے انہوں نے تو اپنی زندگی کی ساری باہریں دیکھ لیا ہے میں اور تم اپنا گھر بسائیں گے مزا کیا لائف ہوگی کوئی سیٹنگ میں ہونا سیٹنگ اوئی میں کسی کی سفارش نہیں کر سپتی سفارش توڑی ہے ریکومنڈیشن صرف پیسٹ کیس ہی سیلیکٹ ہوگا تو میں ہونا بے بیسٹ کیس چونگ 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 چاہ کے اپنی فیملی کو بثا دو سی شاہ میں جاہوں جی جی اب بیسی کی ضرورت نہیں ہے میں تو کبھی بھی چائنہ جا سکتی ہوں اوکے کیا ہوا کیوں بیٹھے وہاں سے وہ رحمت کو بلائی گا بات کرنی ہے اچھا رحمت 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 آؤ میں آپ کو کہہ رہی ہیں مجھے بیس ہزار فورن سے بجوادے میرا کمیشن کیونکہ اس کے بعد میں میں کیا ریجر پرمنٹلی شفٹ ہو رہی ہوں آو بے بھولو رحمت وہ امبسی سے پتا چلا ہے کہ وہ پولیسی نا چینج ہو گئی ہے ویزے کی ہاں وہ وہ فیملی ویزا نا وہ فیملی کے کسی ایک فرد کوئے دیں گے میرا دل تو بہت بڑا ہے میں جاؤں یا تم جاؤں ایک ہی وات ہے قسمت قسمت کی وات ہوتی ہے امی قسمت سے کون ٹکرا سکتا ہے پھائی اگر تو گیا نا سب زیادہ خوشی مجھے ہوگی میں جانتا تھا کہ آپ لوگ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے لیکن میں سچ پتا ہوں پاک ہوتا مجھے اپنے جانے سے زیادہ خوشی نا آپ دونوں میں سے کسی ایک کے جانے کی ہوگی اللہ ہم تینوں کا بانڈ ہمیشہ سلامت رکھیں دل نے کب سے امنگ پھنی کوئی نہ جانے کیا ہوئی مزدیک کی دھڑی ہے کمی راز دل دب کھولو چلو چلو چھائنا چلو 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 چھائنا چلو چلو چھائنا چلو 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 چھائنا اتنی ہا تم تو جانتی ہو میری ٹریویل ہسٹری کو پوری دنیا دیکھی ہے میں نے لنڈن، امریکہ سوزن لینڈ، افریقہ، ایخوانستان لانڈی کو رنگی ملیر سعود آباد انڈا موڑ مچھر کالونی بس اب میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی باقی زندگی چائنہ میں گرین کارڈ لے کر بسر کروں تم سے کیا چھپانا تم تو میری بیٹی جیسی ہو نا اور یہ جو میری بیٹی ہے یہ تو مجھے کبھی اچھی لگی نہیں یہ لوگ کیا کریں گے چائنہ جا کے بتاؤ شاہی شاہ بہی جو آپ کریں گے نانا مرہوم کی نشانی ہے یہ انگوٹھی تفید سونے میں پیور یا کوت یہ تمہارے لئے یہ کس لئے بیٹیاں اپنے ماں سے توفہ نہیں لیتی کیا بس میری بچی تجھے قسم ہے اپنی اس نئی ماں کی کہ چائنہ کا گرین کارڈ تو مجھے ہی دلوائے گی باقی سب بھاڑ میں جائیں آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے یہ جو نئی پولیسی کا شوشا چھوڑا ہے تم لوگوں شنگشی شنگشی شنگشو اب آپ تیاری پکڑ لیں اس تیاری کو چھوڑو تم تم یہ تیاری پکڑو شنگشی شنگشو یہ کیا ہے اس ٹیس میں نہ صرف میں پاس ہوں گے تم سمجھو اس بات کو لیلی شنگشی لیکن لیکن کچھ نہیں پکڑو یہ میں نہیں لے سکتی لیلی تم اب اپنی بہن کو انکار کرو گی گائی پاور گرل پلیس 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 لیلی آلاوی پلیس چکریہ لیلی بس میں چاہتیوں کہ کسی طرح بس میرا چائنہ کے امیگریشن ہو جائے یہ امی آلم یہ باہ جاگے کیا کریں گے ہم وہ یہی ٹھیک ہے بیل بیاں جنگ 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 یہ آپ کے بہت سے یہ جانبوشی کرتے ہیں یہ کمزوری سے ہو جاتا ہے ان سے یہ جنگ جنگ کیا جنگ تمہارے گھر والوں کے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے انہیں میند نہیں کرنی ہے انہیں تو صرف شارٹ کٹ چاہیے ارے تم ان پر وقت کیوں برباد کر رہی ہو ایسے بھی تمہارا فیچر تو میرے ساتھ ہے ہم چائنہ میں جا کے اپنا گھر بسائیں گے جنگ میں نے بات سنی ہے چائنہ میں ایک بچے کی شرط ختم ہوگی نا چونگ تو ہاں تمہیں سوچ رہا تھا کہ جب ہمارے سات آٹھ ننے مننے چین پاں پون پاں ہمارے چھوٹے سے گھر میں لیلہا رہے ہوں گے چہ چاہ رہے ہوں گے کتنا مزا ہے گا چونگ چین چین شو ارے اردو میں بولو کیوں ڈریک کر رہی ہو یار تم ابھی اس چیز کی فکر نہ کرو تم ابھی صرف امیگریشن کی فکر کرو دیکھا نہیں تھا بہت سے کتنے خوصے میں تھے ارے بہت سے کتنے خوصے میں ہوں اب مجھے ٹیسٹ کا کوئی ڈر نہیں ہے پوچھو کیوں کیوں تم ہونا میرے ساتھ کیوں مچوں 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 ہاں ہاں مچوں اس کا مطلب یہ کہ میں محبت کے ٹیسٹ میں پاس ہو گیا می پاس ہو گیا میہا ترجم ملہ 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 ت crushing بب جنگے جنگے میری کے لئے جنگے جنگے واہ 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 کیا کہہ رہے ہیں باس کہہ رہے ہیں کہ ان کو کھانا واہت لزیز لگائے اچھا واہ اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ تو اہل میں ہوئی نا واہ واہ چھوٹے سارا کباب کا پلائٹر تو میرے ہاتھ سے بنایا تھا وہ تو سارا چٹ کر گئے سر مخلص شیرمال ہاؤس آئے برنگ نام دودھ والی لوٹی تو میں نے کر آئے تھا کیوں کہ ہاں شاہ باس کہہ رہے ہیں کہ انہیں جو پسند آتا ہے یا ان کو جو پیارا لگتا ہے وہ انہیں لولی پاپ دیتی ہیں آہ میں تم بچ پر سے لولی پاپ کمرا سواپین ہوں بانگ لائیے 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 بانگا 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 اب آپ سب لوگ اسے کول گئے مومنٹ ڈال لیں اور پھر کھا کے بتائیں کہ کیسا لگا موسیقی قسم سے میری زبان کٹ کے گر جائے گر میں جھوٹ بولوں میں نے اتنا مزے دار لولی پاپ کبھی بھی نہیں کھایا جب میں آٹھویں جماعت میں سویجر لینگ میں پڑھتی تھی نا بس اس وقت کھایا تھا موسیقی 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 امی آپ کی تعریفوں میں بہت کنجوسی ہے یہ یونی بیوتیفول تیسٹی دلیشیز ارے لیلی جی آپ کی محبت میں تو ہم زہر بھی کھانیں گے یہ تو پھر بھی روڑی پاپر لیلی شنگ 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 بس کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ کی پرفارمنس بہت پسند آئی آپ سب کولیفائی کر چکے ہیں اوفیس آکے اپنا پرفارما لی لیں 싸ی آئ� dedim ہوا ہوا تھانکو ساً کہ میں لili کو چھوڑکا تھا آउ لili آج آجا آجا ا Friends چھوڑکا رہا�� اکی لili اکی بائائائائائی چھولو 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 بی ڈ، أچ.'" موسیقی 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 ایسی پرنی filmmaking ایسی پرنیے کیوں گیا اوری cope کا شوروع نی projets خانوا ب ہمارے來ipping ایسی پرنے کی سمجھے گیا سمجھے گیا خات lac Bahit بے وہ نیر کے سب سواہر نیر کے چلے گئے یہ نیر کی گونی گونی نیر پاک کیا ہے میری آئے پاہتا ہے آرائے ہاں جائے مزہ آرائے تیر مجھے ممی بنایا تھا نا کیسا موں میں لولی پاپ دیکھے گئے ہیں واہ 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 میں نے دیکھا تھا تین تین سرک بھر کے تم لوگوں کے سمان کا لے کے گئے چپل گنجی تولیا سب لے گئے چھانٹی سے اتنی اچھی میلی تھی ہم لوگوں کو میری لیلی ایسی نہیں ہو سکتی بہت سچائی تھی اس کی آنکھوں میں ضرور ان دو فراڈیوں نے اس کو بھیکایا ہوگا شکل کے چوڑ لگتے تھے مجھے تو ہاں وہی کہہ رہی ہوں ہے جو ہوا سے ہو گیا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے اگر کہو تو بتا دیتیوں ماتا ہے میرا ایک کزن کینیڈا کی فری امیگریشن کرا سکتا ہے کہیں تو بات کرو ارہ میں چاہیے اللہ ماتا ہے ڈل نے کب سے امانگ بھری کوئی نہ جانے کیا ہوئی مستی کے دھڑی ہے کمی راست دل گاب خولو چلو 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 جو 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 جائنا بس نیحا جو جو جائنا جائنا جو جو جائنا بس نیحا